السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے دین و دنیا کی بھلائی اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے ایک محرم الحرام کو 1446 حجری یعنی نئے اسلامی سال کی شروعات ہو جائے گی اسلامی سال کے شروع ہونے پر کونسی دعا پڑھنا چاہیے اس دعا کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور یہ کیوں پڑھنا چاہیے اس ویڈیو میں نئے اسلامی سال کی دعا اور اس کا مطلب آپ جانیں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں چینپ پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں نزہت المجالس میں ہیں محرم الحرام کے پہلے دن آپ یہ دعا پڑھیں اللہم آنت الابدی القدیم وَهَذِهِ سَنَتُونَ جَدِيدَةَ اَسْأَلُكَ فِيهَ الْعِسْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ وَالْإِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَئِكْ یا کریم اس کا تجمع سمات فرمالیں اے اللہ تو ہمیشہ سے ہے یہ نیا سال ہے میں تجھ سے اس سال میں شیطان مردود اور اس کے ساتھیوں سے حفاظت اور سلامتی مانگتا ہوں اور برائی کا حکم دینے والے نفس کے خلاف مدد چاہتا ہوں اور ایسے اعمال پر مدد چاہتا ہوں جو مجھے تیری بارگاہ سے قریب کرنے والے ہیں اے کرم کرنے والے کرم فرما پیارے ناظرین اگر آپ نئے سال کے شروع ہونے پر یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ مقدر فرما دے گا وہ فرشتہ نیک کام کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور شیطان پورے سال کے لیے آپ سے ناومید ہو جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک محرم الحرام کو یہ دعا آپ خود بھی پڑھیں اپنے گھر والوں کو پڑھوائیں اپنے بچوں کو پڑھوائیں دیکھ کر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے ایک بار سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ